ڈسٹرک پولیس آفیسر شفی اللہ خان نے پولیس سیکرٹریٹ میں پریس کانپرنس کے دوران کہا کہ 28 نومبر کو گلگت سے تعلق رکھنے والی مقامی بیپاری آمیر نے اپنے ذمہ ڈرائی فورٹ کے تاجروں محمد سلیم اور رحمت وکیل کے 23 لاکھ روپے ہڑپ کرنے کے لیے گنونہ منصوبہ بنا کر چار ست دبل آیا اور عجرتی قاتلوں سے قتل کیا مگر قدرت نے موجزانہ طور پر ایک تاجر کو شدید زہمی حالت میں زندہ بچا لیا مجروح تاجر کی رپورٹ پر پولیس نے قتل اور اقدام قتل کا مقدمہ درج کیا اس خونی واردات کے خلاف دیامیر اور شانگلہ میں عراقین اسمبلی نے احتجاجی مظاہر کر کے چرسدہ پولیس کی کارکردگی پر تنقید کی چرسدہ پولیس نے اس اندے قتل کیس کے اصل محرکات اور ملزمات تک پہنچنے کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی جنہوں نے جدید سائنسی خطوط پر کیس کی تفتیش شروع کر کے اہم کردار راجو علی کو گرفتار کیا دوران تفتیش گرفتار ملزم نے عجرتی قاتل واسع اللہ کی نشان دہی کی جسی پولیس نے آلے قتل سمیت در لیا ڈی پیو چارسدہ شفی اللہ خان نے مزید کہا کہ اس اہم نویت کیس کا ماسٹر مائنڈ آمیر بیان قریب قانون کے کٹہنے میں ہوگا پریس کانفرنس کے دوران گرفتار دونوں ملزمان نے اقرار جرم کر لیا ڈی پیو چارسدہ نے غیر معمولی کار کردگی دکانے پر اسی چوتانہ پڑانگ اور انویسٹیگیشن آفیسر کو حسن کار کردگی ایوارڈ دیئے